جی عزیز بہن بھائیو دوستو ساتھیو اور پیارے بچو ہماری آج کی آیت یسائی نبی کا صحیفہ نوہ باپ اور اس کی دوسری آیت آیت ہم کیوں سیکھتے ہیں کیوں گوھر کرتے ہیں تاکہ خدا کا کلام تھوڑا 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 آپ کم از کم سیکھتے رہے ہیں آپ جانتے رہے ہیں اس کی تفصیل جانتے رہے ہیں تو آیت میں یوں لکھا ہے جو لوگ تحریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا یہ سایہ نوہ باپ اور اس کی دوسری آیت جو لوگ تحریکی میں چلتے تھے تحریکی سے مراد گناہ ہر وہ کام جو ہم خدا کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں ہمارا سوچنا ہمارا بولنا ہمارا کام کرنا سب اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ گناہ ہے خدا ہم سے تو پیار کرتا ہے لیکن وہ ہمارے گناہ سے نفرت کرتا ہے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ میں تھے یعنی انہی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے یعنی یہ دنیا جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ان پر نور چمکا ان پر رحمت ہوئی انہوں نے بڑی روشنی دیکھی نور خدا نے ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اپنی محبت کو ظاہر کر دیا یہ ایک پیشن گوئی ہے جو اس مسیح کی پدائش سے کئی سو سال پہلے کی گئی جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے نا امید تھے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے ان پر رحم ہوا انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر زندگی کا نور چمکا ایسی زندگی جو یہ سمسی کے وسیلہ سے ملتی ہے عبدی زندگی خوشحالی کی زندگی شادمانی کی زندگی آپ کی زندگی کیسی ہے اگر یسو کو نہیں جانتے تو اسے اپنا ہے شکریہ